فیصلہ بات سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر چیئرمن ابتدائی رسولی کلیسیہ آف پاکستان پاسٹر ڈاکٹر مرکس شریف نے سکندر پور جگ جمرا میں ابتدائی رسولی کلیسیہ آف پاکستان کے زیرے تمام جلائن چارج اور ارگنائزر مبشر شاہد بربیز سرویہ کی زیر انتظام چوتھوں سلانہ روحانی مسیحی اجتماع سے مضمون خواب رویا پر خدا کے علام کی منادی کرتے ہوئے کہا کہ خدا خواب میں ایک بار بلکہ دو بار بولتا ہے تاکہ لوگوں کی کان کھولی تعلیم پر مہر لگائے ان کی مقصود اور گروہ روکے لیکن انسان پھر بھی اس کا خیال نہیں کرتا انسان اپنی مرسی کر گیا اسماعیشوں پر پڑا رہتا ہے خدا دعا کا جواب خواب اور رویا میں اس لیے دیتا ہے کیونکہ انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتا انسان اس کا خیال کرے یا نہ کرے خدا کے ساتھ رابطے کا آسان طریقہ خواب رویا ہے خواب رویا کے بغیر زندگی میں روحانی طور پر اندھیرہ ہے حاضرین نے خدا کے کلام کو قبول کیا اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہوئے توبہ کی قبل از مہمانوں کا ڈھول کی تھا پر گلپاشی مالاؤں سے پرت پاکست اقبال کیا گیا کوائٹ نے زبور کی دگا کر خدا کی خوب حمد و سنہ کی امران مسیح نے پاسٹر ڈاکٹر مرکز شریف کی شاگردیت اختیار کرتے ہوئے کلیسیا میں شمولیت کا اعلان کیا مرکزی خزانچی پاسٹر شمشاد مسیح ایمنیسٹریٹر فرسٹ اپوسلک تھیلہ جکل سیمیلی سسٹر آستر مرکز مبشر مقصود بھٹی مبشر شاہد بھٹی مبشر ندیم رفیق گل مبشر ساگر کھوکر مبشر فریاد مبشر اٹوال مبشر الیاس مٹو مبشر روبین سوہترہ مبشر شان مبشر سلیمان ناہرہ پادریوں مبشر اسرائیل مبشر روف ناہرہ مبشر وقاز آنن مبشر شازیہ شمشاد مبشر صوبیہ شاہد مبشر سبا ندیم چودری پرویس سرویہ سابق ممبر زلہ کونسل محبوب خوکر چودری منین ناہرہ او دیگر نے شرکت و دعا کی ملک اسلام تیترک کی خوشحالی امانداروں کی بحالی کی دعا کی گئی برکات ایک علمات پاسٹر ڈاکٹر مرکز شریف نے ادا کیے